یوم پاکستان کے موقع پر تحصیل کونسل اٹک میں ایک پروکار تقریب کا اعتمام کیا گیا۔ مہمان خصوصی صبائی وزیر سید جاور بخاری تھے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر علی ایران کمر، پاکستان تحریک انصاف فتح جنگ کے رہنمار سردار محمد علی خان، چیف افیسر تحصیل کونسل اٹک ساجد خان، کواڈینیٹر تحصیل کونسل عبد رزا خان، اسسسٹنٹ ڈریکٹر لوکل گورنمنٹ صدار اسط خان اور انجمن تاجران کے عددار بھی موجود تھے۔ ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹور نے سلامی پیش کی جبکہ صبائی وزیر سید جاور بخاری اور ڈپٹی کمیشنر اٹک علی انان کمر نے پرچم کشائی کی۔ اس موقع پر سب نے ملکہ قومی طرح نہ پیش کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئیے صبائی وزیر سید جاور بخاری نے کہا خوش قسمت ہم لوگ وہ نسل ہیں جن نے پاکستان بنا ہوا پایا۔ آپ یہ دیکھیں کہ انیس سو چالیس میں جب یہ قرارداد منظور ہوئی اس وقت کے حالات میں اگر آپ لوگ واپس چلے جائیں اور مشکلات میں جائیں اس کے بہت چھوٹے سے عرصے کے بعد سات سال کے بعد ہمیں پاکستان ملا وہ وقت وہ تھا کہ جب کسی کو توقع نہیں تھی صرف یہ قائد عظم کا یقین علامہ اقبال کیا ایک پاک نظریہ پھر لیاقت علی خان اور جتنے لوگ راجہ صاحب محمود آباد سراغہ خان جس اس کا نام لیں وہ سب نے مل کے ایسا ٹیم ورک بنایا کہ جہاں پہ انگریز بھی مجبور ہوئے اور جو موجودہ ہندوستان ہے ان کی جو ذہنیت ہے اس کو بھی شکست ہوئی اور یہ ہمارے لئے ایک نعمت ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ دن کس اہمیت کا حامل ہے کہ ایک نظریہ پاکستان کا ایک ازاد ریاست کا ہمیں علامہ اقبال کے خواب کی شکل میں ملا اور اس قرارداد کی شکل میں ملا اللہ پاک ہمیں نصیب کرے اور ہمیں عقل دے ہمیں قوت دے کہ ہم صرف اور صرف اس مٹی کے ساتھ وفا کریں یہ دن کوئی سیاسی نہیں ہے ہمیں کوئی سیاسی پارٹی آگے نہیں ہے پاکستان سے پاکستان ہے تو ہر سیاسی پارٹی ہے پاکستان نہیں ہے تو کوئی لیڈر کچھ بھی نہیں ہے تو اس لیے جو بھی ہمارا نظریہ ہو ہماری وفاداری اس مٹی کے ساتھ ہونی بہت ضروری ہے پاکستان زندہ بات اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر رٹک علی انان کمر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئی کہا دیکھیں آج کا دن 23 ماچ وہ دن ہے جب پاکستان کی بنیاد دکھئے گی کہتا ہے پاکستان زور کی گئی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ جتے بھی ہمارے جو مسلمان ایک سید علاقے ہیں ان کو یقجا کر کے ایک فیڈری ملوز بنا دیا جائیں تو آج ہم اس دن کو سیلیبیٹ کرنے ہیں بکٹھے ہوئے ہیں محسن بھی اچھا ہے ہمارے منصرشاہ بھی آئے ہیں آپ لوگ بھی آئے ہیں اور ہم نے پرچن مکسائی کی ہے اور یہ دعا مانگئے کہ ہمارے ملک کو انشاءاللہ جتنے بھی آنے والے سال ہیں سدھیاں ہیں اس کے مسلم سائل حل دھوں اور اس کو آسانی اور ترقیہ ملیں آج کل ہمارا سر ہے دس مسئلہ کرونا ہے میں سب سے روپیس کروں گا کرونا کے خلاف جو ہے اپنی جان کی بھی فاضد کریں دوسروں کی بھی فاضد کریں اور ماسک ضرور پہنے ویکسنیشن ہو رہی ہے وہ ضرور کروائیں تاکہ ہم جو ہیں اس جو ایک کرن ہمارا جو مسئلہ ہے اس میں کننے کے ساتھ بہت شکریہ شیف فیسر انج بلدیا اٹک ساجد علی خان صاحب آج کے حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج تیس مارچ ہے اور یہ تیس مارچ جومیں تجدید عید کا دن ہے اس دن انیس سو چالیس کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی تو اس میں یہ مارا تجدید عید کا دن ہے کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ وفاداری نے بانی ہے اور ہم نے اس ملک کو خصوصی طور پر ترقی کی راہ پر کامزان کرنا ہے آمین